ہائی بیٹو بیٹو بیپل میں واسو اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلکٹی سیمپلیفائی یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں روبورٹ فروش کی بہت ہی فیمس پویم فائر اینڈ آئیس کی تو بین آپ کا سمیں گوائے چلئے اس پویم کی ڈیپ میننگ کو فیل کیا جائے آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے یہ ضرور سنا ہوگا اپنے ایم اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کے دل میں جوالہ ہونی چاہیے دن رات آگ سلکتی رہنی چاہیے اسی طرح اس پویم میں بھی آئیس کو ہیٹ مطلب نفرت سے کمپیر کیا گیا ہے اور ڈیزائر مطلب اکشہ کو فائر سے کمپیر کیا گیا ہے تو اس پویم میں روبورٹ فروش کہتے ہیں یاد رکھے گا اس پویم میں فائر ورڈ کا استعمال لوگوں کے بیچ نفرت کے طور پر کیا گیا ہے جبکہ آئیس ورڈ کا یوز سمیں کے ساتھ ہماری بدلتی جردتوں کے لیے کیا گیا ہے ہن جی تو روبورٹ فروش کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس دنیا کا اند دیزائر سے ہوگا لوگوں کے گریٹ سے ہوگا اور کچھ کہتے ہیں نفرت سے پر مجھے لگتا ہے اس دنیا کا اند لوگوں کی ایک دوسرے کے پرتی نفرت کی بھاونہ سے ہوگا لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اس دنیا کا اند دو بار ہو سکتا تو لوگوں کی بڑھتی جلورت بھی ایک بہت بڑی کاران ہو سکتی تھی اس دنیا کے اند کی یہ چھوٹی سی پویم یہیں بھی ختم ہوتی ہے چلیے جانتے ہیں اس چپٹر کچھ ایسے ورڈ کی میننگ جنہیں اگر آپ ایجزام میں یوز کرتے ہیں تو definitely آپ تیچے سے کچھ ایکسٹر مارک سفیچ کریں گے روز میں سب سے پہلا ورڈ ہے ڈیزائر ڈیزائر مطلب ہوتا ہے کچھ پانے کی اکسٹر اگلا ورڈ ہے فیور فیور مطلب ہوتا ہے سپورٹ کرنا تیسرا ورڈ ہے پیریز پیریز مطلب ہوتا ہے نشٹ کرنا and the fourth word is ڈیسٹرکشن ڈیسٹرکشن مطلب ہم سب کو بتایا بربادی اور سب سے جارہ ایمپورٹنٹ سفائس سفائس مطلب ہوتا ہے سفیسینٹ ہونا چلیے اب پاتھ کر لیتے ہیں اس پویم میں یوز ہونے والے کچھ لٹری ڈیوائز کے بارے میں اس چپٹر میں آتھر نے بیسیکلی تین مین لٹری ڈیوائزز یوز کیا ہیں سب سے پہلا الیٹریشن دوسرا پرسونیفیکیشن اور تیسرا enough ہوا بات کر لیتے ہیں الیٹریشن کے بارے میں الیٹریشن ایک کونسوننٹ ساؤنڈ کے بار بار ریپیٹیشن کو کہتے ہیں کونسوننٹ کیا ہوتے ہیں انگلس آلفہ بیٹ میں ای ای آئی او یو کو چھوڑ کے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں ساری کونسوننٹ ہوتے ہیں جیسے اس پویم میں فیور فائر میں ایف جو کہ ایک کونسوننٹ ہے وہ دو بار ریپیٹ ہوا ہے فیور فائر اس پویم میں الیٹریشن کا ایک اور ایکزامپل ہے جسے آپ نیچی کمنٹ سے بتاؤ بات کرتے ہیں دوسرے نیٹریلی ڈیوائز کی جو ہے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن ہوتا ہے اگر پویٹ کسی نون لیوینگ تنگ کو ایس لیوینگ تنگ پریڈک کریں جیسے اس پویم میں آخر نے آئیس اور فائر کو کیا ہے جو تیسے لیٹریلی ڈیوائز ہے that is اینافورا اینافورا ہوتا ہوتا ہے کسی سیم ورڈ یا پھر گروپ آف ورڈ کو بار بار پویم میں ریپیٹ کرنا پر اینافورا اور الیٹریشن میں یہ انتر ہے اینافورا میں ورڈ ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں ساؤنڈ ریپیٹ ہوتا ہے جبکہ الیٹریشن میں ورڈ ریپیٹ ہوتے ہیں ساؤنڈ نہیں جیسے آپ اس پویم کو پڑھو گے تو آپ کو بار بار ایسا لگے گا کہ آپ ایس ورڈ کو یوز کر رہے ہو لیکن ایکشلی وہ ایس ورڈ باقی سب ورڈ سری خیچ کے آ رہے ہیں تو بس یہیں پہ ختم ہوتا ہے چیپٹر آسا کرتا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند نہیں ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دینا اور ہمارے اس خوبصورت پریوار کا حصہ بننے کے لئے آپ کو نیچے ایک لال دروازہ دکھ رہا ہوگا اسے نوک کرنا بیل کو پرس کر دینا جسے آپ کو ہمارے پریوار کی ساری گتی ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے stay healthy stay inspired and I love you all